اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بارحال جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے پسماندگان اگر پریشان حال ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کی مدد کرنی چاہیے اگر ایک ہی دفعہ میں تین طلاق دے وہ تین ہوتی ہیں تمام اہمہ کا یہی فتح ہے امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام عحمد بن حنبل سب کا یہ ایک تین تین ہوتی ہیں ایک ایک ہوتی ہیں میری بہن بھی مار ہے اللہ ہر بھی مار کو شفا دے پبلک میں میاں بیوی اظہار محبت کرتے ہیں اظہار محبت لوگوں کے سامنے کیوں کریں عورت کے لیے اپنے خامد کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتل پر جانا بہتر ہے یہ حرم میں بھارم وہ ہوتل بھی حرم میں ہیں بارات جب عورت پردہ کرتی ہیں تو یہاں بھی کریں اپنے ملک میں بھی کریں اللہ پاک جو قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کو قرآن کا حفظ نصیب کریں میری بیوی نے مدینہ سے وافسی پہ توافع سائی ادا کی کمر میں واپس آ کر کپڑے بدل دیئے دو منٹ کے اندر احساس ہوا بال نہیں کارٹے فرنگ بال کارٹے کوئی دمشم نہیں ہے آپ حرم میں اگر امام کے پیچھے نواد پڑھیں گے تو آپ پوری نواد پڑھیں گے چاہے آپ مسافر ہیں چونکہ امام موقیم ہے ہم نے امام کی اتبا کرنی ہے میں نے چودہ سال پہلے فون پہ بیوی کو کہا تھا کہ میں آپ کو نہیں رکھوں گا نہیں رکھوں گا سے دلاگنی ہوتی عمرے میں پہلے تین چکل تواف کے پہلے تین چکروں میں رمل ہے حرم شریف میں بھی لوگوں کو نوادیوں کے آگے نہیں گدرنا چاہیے مجبوری ہو تو سندھے کی جگہ سے دور ہو کے گدر جائیں پریفیوم جو ملتے ہیں آج کا ان کا لگانا جائز ہے ہاں بالکل جائز ہے فتوہ اسی پہ ہے کہ جائز ہے پہلے تو ان میں الکوہل نہیں ہوتا اگر الکوہل ہو تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے جیسے شراب سرکہ بن جائے تو استعمال جائز ہے اور دوسرے ہی ہے کہ وہ اڑ جاتا ہے باقی نہیں رہتا مولانا خرشید آمد صاحب پانچ سات اللہ پتا ہے اللہ باگ رحمت کرے اللہ ان کی حفاظت کرے میرے یہاں چھوٹے بچے ہیں کپڑوں پر بھی شاب کر دیتے ہیں تو ان کپڑوں کو تو دھونا چاہیے بیٹی آپ ایسا کریں کہ ایک کپڑا الگ الگ خلیہ کریں بارہاں ڈیجیٹل تصویر ہو یا کوئی بھی ہو بلا ذرورت نہ جائز ہے اگر قرآن موبائل میں دیکھ کے پڑھتے رہیں جائز ہے اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح اطاف فرمائے حکیم عبدالحادی صاحب بیمار اللہ شفاہ اطاف فرمائے تواف کے دوران میں جب تواف شروع کریں تو کندہ دنگا کر لیں اور ساتوں چکروں میں کندہ دنگا رکھیں پاکستان میں اشاعت التوہید ایک جماعتیں ان کا اکید وہ ہی جا کر پتہ کر لیں بارہ جو احمد اربا کی توہین کرتا ہوں اس کے بیچے نبات نہ پڑے یا علی مدد کہنا جو ہے وہ شرک ہے مدد صرف اللہ سے پکستان کی لی جاتی ہے ہماری ہاں تو اصل میں نہ اسلام ہے نہ عقل ہے بھئی اگر حضرت علی مشکل کشاہ ہے تو ان نے تو اپنے بیٹے حضرت حسین کی مشکل کشاہ ہی نہیں کی وہ بہتر شہید ہو گئے کربلا میں تو اپنے بیٹے کی جو مشکل کشاہی نہ کر سکے ہو تمہاری مدد کیلئے تشریف لے آتے ہیں جب تم کبرٹیش بھی نہیں کھیلتے ہو یا علی مدد حضرت علی آ جاتے ہیں احمد اربا میں کسی کو غلط نہ کہیں سب برحق ہیں سب صحیح ہیں باقی جس ملک میں جو فقہ رائج ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سب صحیح ہیں